سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خودساختہ مہنگائی کے لہر برقرار ہے ادرک کی سرکار قیمت 440 مقرر ہے مارکیٹ میں 550 روپے کلو فاروقت ہو رہی ہے لیسن نے مارکیٹ میں 6 سینچریاں کروز کر لی ہیں ریٹ لسٹ میں لیسن قیمت 490 روپے فی کلو مقرر ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں رانہ بلال سے بتائیے گا دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے بات کی جائے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خودساختہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے خودساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پرائس کنٹرول کمیٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فال دکھائی دیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سرکاری ریڈ لسٹ کی اور عام مارکٹ کے ریڈ کی تو اس میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے بات کی جائے تھائی لائنڈ ادرک کی سرکاری ریڈ کی تو تھائی لائنڈ کے سرکاری ادرک کا ریڈ جو ہے وہ چار سو چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر پانچ سنچلیاں کراس کرتے ہوئے پانچ سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں چائنہ لسن کی تو چائنہ لسن کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ چار سو نویر پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر چھ سنچلیاں جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے تقریباً چھ سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم اور سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں سبز مرچ کی بات کی جائے جو ہر سبزی میں استعمال ہوتی ہے تو ہری مرچ کی قیمت میں جو ہے وہ بیس روپے اضافہ دیکھنے میں سرکاری ریڈ لسٹ میں جو ہے وہ ہری مرچ ایک سو اسی روپے سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق تھی کل آج بیس روپے اضافے کے بعد جو ہے وہ دو سو روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت ہری مرچ جو ہے وہ تقریباً تین سو دس روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ دی جاری ہے اسی طرح اگر ہم بنیادی سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں بھنڈی اور دیسی توری جو ہے وہ اس کا سرکاری ریڈ دو سو بیس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت تین سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ دی جاری ہیں پیاز کی بات کر لی جائے تو پیاز کی قیمت میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پیاز کی قیمت میں آج بھی جو ہے وہ سرکاری ریڈ لسٹ میں دس روپے اضافہ دیکھنے میں ہے پیاز کل جو ایک سو ساٹھ روپے تھا سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق آج دس روپے اضافہ کے بعد ایک سو ستر روپے ریڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت بھی پیاز جو ہے وہ تقریباً دو سو تیس روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ دی جارہا ہے اور اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں لیمو جو ہے وہ مارکٹ کے اندر دو سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروپ کیا جارہا ہے جبکہ ٹوماٹر ایک سو بیس اور مٹر جو ہے وہ سو روپے فکیلوں کے حساب سے مارکٹ کے اندر دستیاب ہے پھلوں کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ انگور کا ریڈ سب سے زیادہ دیکھا جارہا ہے انگور جو ہے وہ اپنی اقسام کے حساب سے الگ الگ ریڈ پر دستیاب ہے سندر خانی ہنگور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ تقریباً چھ سو تیس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ موٹا ہنگور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ تقریباً چھ سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے اس وقت ہنگور جو ہے وہ تقریباً مارکٹ کے اندر آٹھ سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور پھلوں کی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ سٹوابری اور انار کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ اسٹرابری کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ پانسو چالیس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ انار جو ہے وہ تقریباً چار سو تیس روپے اس کا سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے مارکٹ کے اندر دونوں کا ریٹ جو ہے وہ سیم دیکھا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر اس وقت اسٹرابری اور انار جو ہے وہ دونوں چھ سو روپے کیلوں کے حساب سے فروخت دیا جا رہے ہیں اسی طرح کیلے کی بات کرتے تو کیلہ فی درجن کے حساب سے ایک سو ساٹھ سے لے کر دو سو چالیس روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے پیپیتہ جو ہے سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق اس کا ریڈ دو سو پچاس روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت تین سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح خربوزے کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ ایک سو ستر روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر دو سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے خوش خجور کا ریڈ جو ہے وہ سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق پانس سو روپے ہے جبکہ مارکٹ کے اندر سات سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا رہی ہے اسی طرح مالٹے اور امرود کا ریڈ بھی جو ہے وہ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک سو پچاس سو روپے مقرر کر دیا گیا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہونے سے روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے سے جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں جب دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو دکاندار جو ہے وہ اپنی جگہ شکبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ منڈی سے سبزی اور پھل مہنگے ملتے ہیں دکان کے خرچے ہیں بجلی کے بل ہیں اور وہ سارے اخراجات ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر بھینگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں دوسری طرف جب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہری ایک طرف حکومت سے نلہ دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے عالی حکام سے یہ مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا سبزی اور پھلوں کی قیمتیں جو ہے وہ ہر سبزی اور پھل ہر غریب آدمی نے کھانے ہیں اس لیے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے اور غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے تاکہ غریب آدمی سبزی اور پھل آسانی سے قریب کرسکیں رانہ بلال بہت شکریہ آپ کا